بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے میری درخواست دیکھیں میری اس یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ڈائرنگ جو بھی میری ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا اور ہی تو اپن میری ویڈیو آپ پاس رہے ہیں بالخصوص پاکستان کے اندر جس وقت کرونا وائرس آیا اس وقت پاکستان کے اندر عید کا سیزن اسٹارٹ ہونا تھا اور لوگ پورا پورا سیزن پورا سال اس سیزن کو کماتے ہیں اور اس کا عامد کا انتظار کرتے ہیں لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے وہ تمام جو سیزن تھا ہوا متاثر ہوا اور لوگ کمائی نہ حاصل کر سکے اور اس سے وابستہ لوگ بھی متاثر ہوئے جو عید کے اوپر شاپنگ کرتے ہیں یا عید کی خریداری میں شامل ہوتے ہیں اگر میں بات کروں بزنس کمیونٹی کی تو بزنس اس وقت بے انتہا متاثر ہے آج تک متاثر ہے جب سے کورٹ نائنٹین شروع ہوا لوگوں کے امپورٹ کے کنٹینر آج بھی پورٹ پر رکھے میں ڈیوٹی کی پیمنٹ نہیں ہیں اگر وہ ڈیوٹی دے کے چھڑوا بھی لیتے ہیں کنٹینر کو تو اس مال کا کریں گے کیا حریدار نہیں ہیں اور اب ان کے اوپر ڈیوٹیز اور ڈیمریجز اتنے پڑ چکے ہیں کہ ان کی قیمت مارکیٹ سے کئی گنا زیادہ ہو چکے ہیں اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں اگر میں بات کروں ایکسپورٹ کی تو ایکسپورٹ کے لوگوں کے آرڈر کینسل ہو چکے ہیں کیوں کنسائنمنٹ جو راستے میں تھی کسٹومر اس میں ڈسکاؤنڈ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ڈسکاؤنڈ دو تو پھر ہم ریلیس کریں گے شکمنٹ اسی طرح نئے آرڈر کے اوپر بات کی جائے تو نئے آرڈر بھی نہیں آرہے جو پاکستان کا مہنگو کا سیزن ہوتا ہے ایکسپورٹ کا ائرلائنز کی کمی کی وجہ سے فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہے اور لائنڈ کا جو کارگو کا جو فریڈ ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ مہنگو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر یا بہت مہنگو دابوں میں آپ کو فروق کرنا پڑے گا اس کے ساتھ جن کا سیزن ہوتا تھا عمرے پہ لوگ بیچتے تھے ٹریول ایجنٹس ٹریول ایجنسیز اور لوگ عمرے پہ جاتے تھے اس میں ائرلائن کا بھی بزنس چلتا تھا ٹریول ایجنس کا بھی بزنس چلتا تھا اور بھی دیگر وابستہ ایجنسیز اس سے روزگار حاصل کرتی تھی یہ یہ سب لوگ متاثر ہیں آج اب اور بھی اگر میں نام جو میں گلواتا جاؤں گا اس سے بہت سارے شعبیں شعبیں شادی حال والے متاثر ہیں ان کے ہاں جو کام کرتے ہیں آج تک کے شعبی شادی حال میں ایکٹیوٹیز نہیں ہو پاری ہیں اسی طرح جو کیٹرنگ کا بزنس کرتے ہیں وہ متاثر ہیں کیونکہ کیٹرنگ کے آرڈرز نہیں آ رہے تو ہر تقریباً کموبوش ہر کاروبار نائنٹین سے متاثر ہو چکا ہے اور لوگ اپنے اپنے کاروبار میں کثیر نقصانات اٹھا رہے ہیں کچھ اٹھا بھی چکے اب یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں جو انسان کاروباری لوگ میری بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے کہ زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں کمی زیادتی ہوتی رہتے ہیں یہ بھی ایک طریقے سے ایک امتحان ہے جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نکل جائیں گے اس سے ہوں اس میں ایک عباد ارز کروں گا اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا انشاءاللہ کرتوں لازی لنک تو میری نعمتوں کا شکر کرو میں تمہیں اور دوں اب یہاں پر لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ یا اس وقت تو ہم نقصان میں ہم کیا شکر کریں تو میرا جواب یہ ہے کیا جب نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں جب ہی شکر کریں گے اللہ تعالی نے ایک رسک یا مال کی نعمت کم کر دی ہے اس میں کم ہی واقع ہو گئی تو پھر بھی بہت ساری نعمتیں تو ہیں سہد کی نعمت آپ کے پاس موجود ہے اولاد کی نعمت موجود ہے کتنی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے یہ بھی شمار نعمتیں آپ کے پاس اب بھی موجود ہیں اور اگر یعنی کہ روایت میں آتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو شکر کے ذریعے کید کر لو شکر کرتے رہو تو ایک ہی راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سربس وجود ہو کر دعا فرمائیں اور شکر عدا کریں کہ اللہ تعالی نے جو بھی حالاتیں اللہ اس پہ میں راضی ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس پہ کرم کرے گا ہم دردیاں ضل کریں لوگوں کے ساتھ جو بھی دیکھیں متاثر سب ہیں رونے سے ناشکری کرنے سے اس کا ہوگا کیا کچھ بھی نہیں ہوگا تو جن کے پاس آج بھی مال موجود ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہم دردیاں کریں یا جن کے کاروبار چل رہے ہیں وہ ہم دردیاں کریں جو لوگ برسر روزگار ہیں اس وقت وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اپنے پڑوس والوں کا خیال رکھیں اور جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ روزگار دے سکتے ہیں وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ان حالات میں تو وہ کرزے کے ذریعے یا دوسرے کئی ذرائیں جن کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں بسنس کمیونیٹی کی اگر کوئی آپس میں مدد کر سکتے ہیں مدد کریں دیکھیں اس کڑے وقت میں لوگوں کیلئے آسانیہ پیدا کریں رات کا سامان وہیہ کریں لوگ پریشان ہیں لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں میں انشاءاللہ آپ سے کچھ عرض کرتا ہوں کچھ وضائف عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص سورہ واقعہ رات رات میں پڑھے گا انشاءاللہ فقیری و تنگستی سے محسوس رہے گا تو اس کو بھی اپنی عادت بنائیں اس کے نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس مال نہیں ہے غربت ہے فاقہ کشی ہے گھر والے پریشان ہیں کیا کریں نبی اباق علیہ السلام نے اشارت فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں کرتے صحابی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا پڑھو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر ہوا یہ تسبیح آپ نے روزانہ فجر کی نماز سے پہلے صبح سادی کے بعد روزانہ سو مرتبہ پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر ہوا وہ صحابی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اس کے بعد میرے پاس اس قدر مال آیا کہ وہ مال میں اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کرنے لگا میں اپنے رشتے داروں میں تقسیم کرنے لگا میری ضرورت سے کئی زیادہ وہ مال میرے پاس آ گیا اس تضبیح کی بدولتی تو اس کا بھی عمل شروع کریں اب آخر میں بالکل ایک آسان سا حال آپ کو دیتا ہوں جو بہت آسان ہے اور یہ تو انسان ہر وقت کر سکتا ہے اور لوگوں کو اس کو عمل کو بتا بھی سکتا ہے جب بھی گھر میں داخلوں گھر والوں کو سلام کریں کہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی پاک علیہ السلام پر بلود پاک پڑھیں اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قلو اللہ حات اللہ سمت لم یلد ولم یولد ولم یکلو قفون احد اس صورت کی تلاوت کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ اس قدر مال ہوگا اس قدر مال ہوگا کہ وہ آپ سے سمالہ بھی نہیں جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی مصیبتوں کو آسان کریں اور ہم پر اپنے گرم کی بالش فرمائیں آمین ویجائن نبی علمی صلی اللہ علیہ وسلم